ٹی ٹویٹی ورلڈ کپ کا بائیسوہ میچ اور میچ پریویو میں یہاں پر میچ انیلائز کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں اس وقت موجود ہیں دیپک اگروالچی اور یہ میچ ہے پاکستان ورسس کینیڈا کا کیا یہ ایک اور اولٹ فیر ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے یا پاکستان پفارمنس کو اور بہتر کرتے ہیں اس مقابلے کو جیتی گا ہمارے ساتھ اس وقت اس میچ کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے دیپک اگروال جی آئیے پہلا سوال جو میرا ہے اس میچ کو لے کر USA نے جیسے پاکستان کو ہرایا تھا اس مقابلے میں نساؤ کا وہی گراؤنڈ ہے وکیٹ لگ بھگ انیون باؤنس ہے یا پاکستان کم بیک کرے گی اس مقابلے میں سٹرانگلی دیپک جی نمازکار سنجے جی آپ نے بلکل صحیح کہا جیسے کی پاکستان پر ایک مانسک دواب ہوگا کیونکہ یہ آپ نے پہلے ہی دو میچ ہارے ہیں جس میں سے ایک میچ تو یہ US کے سامنے ہارے ہیں تو اور اس کے بعد بیک تو بیک اچھی بولنگ کرتے ہوئے انہوں نے کافی اچھا مقابلہ کیا تھا انڈیا کے خلاف لیکن بیٹنگ کولپس کی وجہ سے وہاں سے بھی ہار گئے تو عوام ان سے زیادہ خوش نہیں ہیں اور منیجمنٹ میں بھی کافی چرچہ ہوئی ہے جس کے کاران دواب بہت ہے بابر آزم کے اوپر اور ان کے ٹیم کے اوپر لیکن یہ ان کے لئے ایک موقع ہے ابھی بھی اپنے آپ کو ثابت کرنے کا کہ وہ ایک اچھی ٹیم ہے بہترین ٹیم ہے اور بولنگ کے ساتھ ساتھ ان کو تھوڑا سا ان کو اپنے بیٹنگ اور سب سے بڑی بات جو سٹیٹیجیز ہیں ان کو وہ فولو کرنی پڑے گی اور ٹارگیٹ کے حساب سے ٹارگیٹ دینا ہو یا ٹارگیٹ چیز کرنا ہو ایک رن نیتی کے حساب سے اترنا پڑے گا سنجے ملکو صحیح کا دیکھیں ان کی بولنگ تو بہت اچھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بھارت کے خلاف انہوں نے بڑیا پرفارمنس کیا تھا ایک سو انیس پہ بیٹنگ اگر اب بھارتی ٹیم کو روکا بیٹنگ میں تو یہ بہت ہی کمال کی بات تھی لیکن میرا اگلا سوال اس میچ کو لے کر کیا پاکستان کی ٹیم کو ابھی بھی سوپر ایٹ میں پہنچنے کے سمبھاؤنائے ہیں اور ہیں تو کیسی سنجے ٹیکنیکلی تو ہے لیکن ٹیکنیکلی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی عوام ہے اور جنتہ ہے ان کو دعائیں کرنی پڑیں گے کہ USA کے جو دو میچ ہے ورسس آئرلینڈ اور ورسس انڈیا ایٹ لیسٹ انڈیا سے دیکھو ابھی ٹیکنیکلی اور اس پر ریکوڈز جتنا مشکل ہے USA کا لیکن جو آئرلینڈ کے ساتھ USA کا مقابلہ ہے وہ USA کو ہارنا پڑے گا اس کے بعد اس کے بعد ٹیکنیکلی دونوں ہی جو میچ پاکستان کی باقی ہیں آئرلینڈ کے ساتھ اور کرنڈا کے ساتھ جو ہونے والا ہے دونوں کے ساتھ ہی پاکستان کو ایک اچھی ریٹ کے ساتھ یہ میچ جیتنا پڑے گا تو پاکستان کی چانسز برقرار رہیں گے بلکل دیکھیں ابھی بھی دو میچ باقی ہیں وہاں پر پاکستان ٹیم کے اور اگلی ٹیم اگر وہاں پر بات کرے تو USA کے بھی دو میچ ہے اور بھارت کے خلاف بلکل ابھی بھی یہاں سے میں سمجھتا ہوں کی پاکستان ٹیم کو موقع ہے سپر ایٹ میں جانے کے لیے ایسے ہی میچ کے وشلیشن کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے کلٹ پلیکس پر حاجر ہوں گے اور نئے میچ کے ساتھ دھنیوار